اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد سبیل افریض آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آپ لوگوں کو ڈاکٹر محمد سبیل افیشل میں خوش حمدید کہتا ہوں آج جو ہم ایکسپیرمنٹ کرنے والے ہیں یہ ہے کچھ سیور اس میں کچھ ایلیڈی بلب بھی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے یہ تو ہے ایلیڈی بلب اس میں تو چاندی ہوتا ہے اور یہ سیور ہے ہم اس سیور کو کھول دیتے ہیں اور اس سے ہم کچھ پیشیس میٹل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کانچ سے بچے رہنا اس میں گولڈ چپا ہوا ہے اس میں ایک یہ ٹرانزیسٹر ہے یہ ٹرانزیسٹر اس میں بھی گولڈ ہوتا ہے اور اس ٹرانزیسٹر میں بھی گولڈ ہوتا ہے ابھی ہم اور کھولتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اور میں کیا کیا ہوتا ہے ہم ان سب کو باری باری کھول کے اور پھر اس میں سے ہم گولڈ بھی نکالیں گے انشاءاللہ اس میں ہے یہ گولڈ کے پارٹس اور ہمیں کام ایسی پہ کرنا ہے یہ ہم سارے اکٹھا کر لیں گے اس میں سے نکال کے جتنے بھی ہوں گے یہ یہ اس میں سے ہم نکال دیتے ہیں اور پھر اس کا ہم انشاءاللہ گولڈ نکالیں گے اس میں یہ پارٹس جو ہے یہ تریلی ایک چھوٹا ٹرانزیسٹر جو ہے اس میں گولڈ ہوتا ہے اس میں اور اس میں یہ تقریبا ہر ایک بل میں کم از کم دو تو لگے ہوتے ہیں تین دو تک لگے ہوتے ہیں یا یہ لگے ہوتے ہیں اور یا اس میں یہ والے لگے ہوتے ہیں کسی میں وہ ہوتے ہیں اور کسی میں یہ ہوتے ہیں کسی میں تھوڑا کچھ بڑے بڑے ہوتے ہیں اس طرح والٹیج کی بات ہے جس کی والٹیج زیادہ ہو اس میں کچھ زیادہ پاور والے ہوتے ہیں تو ابھی ہم اس سارا توڑ کے پہر انشاءاللہ آگلا پراسس شروع کریں گے سارے بلپ یا سیور توڑ کر اس میں سے میں نے یہ ٹرانزیسٹر نکال دیا یہ بھی ہے اس پہ میرا ویڈیو پہلے سے بھی موجود ہے دو ویڈیو میرا موجود ہے اس پہ تو میں نے ان کو چھوڑ دیا اور یہ میں نے کافی سیور سے اکٹا کر کے ابھی ہم ایسی ٹرانزیسٹر پہ گوڑ کے لیے پراسس کرتے ہیں پہلے ہم اس کو انسرٹ کرتے ہیں یعنی جلا دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا آگلا پراسس ہم کریں گے اس میں چاندی بھی ہے اس لیے کہ جس کے جو لیکس ہے اس پہ سیلور یعنی چاندی کی کوٹنگ ہے تو اب میں اس کو جلانے کے لیے کڑاہی میں ڈال دیتا ہوں اور اس کو برنر سے جلا دیتا ہوں یہ ہے گولڈ پلیٹنگ جو پلاسٹر کے اندر ہے ان تاروں پہ گولڈ پلیٹنگ ہے یہ اور یہ سارا گرینٹ کر کے ہم اس کو واش کرتے ہیں گولڈ پلیٹنگ اس کو میں نے کئی دفعہ دویا پانی سے کافی بار بار واش کیا لیکن اس کے لیے اختیار کے طور پر اس طرح کے چاند نیچے رکھنے چاہیے اس لیے کہ دونے کے دوران گولڈ کے پارس جا سکتے ہیں تو اس طرح اگر آپ اختیار سے دوئیں گے تو آپ کو گولڈ بھی زیادہ مقدار میں ملے گا اور گولڈ بھی زیادہ نہیں ہوگا اور دونہ کافی دفعہ پڑتا ہے اس لیے کہ اس میں جو راک ہے وہ ختم ہو جائے تاکہ پہر بعد میں فیلٹر میں بندوں کو بہت پریشان کرتا ہے تاکہ پریشانی نہ ہو فیلٹر کے دوران کئی دفعہ واش کرنے کے بعد آپ یہ اس میں سے یہ پینے وغیرہ مل گئے آپ اس کو ہم نائٹریک کر دیتے ہیں تاکہ اس میں جو کھاپر ہوگا وہ اس میں سے ڈیزال ہو جائے پھر فیلٹر کر کے آگلا پراسس ہم کریں اب اس میں ہم نائٹریک ڈالتے ہیں نائٹریک کی تنے مقدار میں ڈالیں گے جس میں یہ کھاپر اس میں سے ڈیزال ہو جائے لیکن جب کھاپر ڈالتے ہو اس میں یہ یہ نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ گیس نکلتا ہے یہ بہت زہرے لہتا ہے اس لیے ماسک لازمی استعمال کریں یہ نائٹروجن ڈائکسائڈ گیس بہت زہرے لہتا ہے یہ جب ڈالتے ہو بڑی اختیار سے ڈالنا بیکر میں سپیس رکھنا انہیں خالی جگہ زیادہ رکھنا نیچے ٹاپ رکھنا تاکہ جو شمارت دوران آپ کے ساتھ گولڈ ضائع نہ ہو جائے اچھا اب جو رییکشن تھا ختم ہوا جتنے بے بیس میٹل تھے مثلا کوپر تا براستہ جو بھی تھا سب کچھ ڈیزال ہوا اور گولڈ رہ گیا سلوشن یہ کچھرے میں تو ابھی ہم اس کو فلٹر کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے بنایا ہوا ہے یہ کورٹن کا فلٹر اور فلٹر کپ کرنے کے بعد ہم اس سلوشن کو بھی چھیک کریں گے چاندی کیلئے سلور کیلئے ہو سکتا ہے اس لئے کہ اس کے جو لیکس تھے وہ سلور پلیٹڈ لگ رہے تھے ابھی ہم اس کو فلٹر کرتے ہیں اور اس کا سلوشن پھر بھی ہم وہ چاندی کیلئے بھی چھیک کریں گے تو یہ پھر لگتا ہے کہ جو سیور ہے اس میں یہ جو چھوٹے چھوٹے سے تری لیکس والے ٹرنزسٹر ہے ان میں گولڈ اور سیلور دونوں ہو سکتے ہیں اب ہم اس کو فلٹر کرتے ہیں فلٹر کے بعد پھر اس کا ایک واریجہ کر دیں گے اور جو سلوشن نیچے نکلتا ہے وہ ٹپ میں اس کا بھی ہم ٹھوڑا ٹیسٹ کروا دیں گے سیلور کیلئے اب یہ فلٹر ہوا اور اس میں جو کچھرہ رہ گیا اس کا ہم ایک واریجہ کر دیتے ہیں یہ ہے نائٹریک ہسٹر ہم اس کے لئے ڈال دیتے ہیں پچھاس میلی لیٹر یہ چھوٹا بیکر ہے پچھاس میلی لیٹر والا یہ ہم نے پچھاس میلی لیٹر شورے کا تضاب نائٹریک ایسیڈ ایچ این او تھری ڈال دیا اس میں اب اس میں ہم ڈالتے ہیں نمک کا تضاب ہیڈرو کلوریک ایسیڈ یعنی ایچ سی ایل یہ ہم ڈیڑھ سو میلی لیٹر ڈالیں گے یہ پچھاس پچھاس میلی لیٹر کی حساب سے ہم تین بیکر ڈالیں گے تو ایک واریجہ بن جائے گا یہ ایک دفعہ پچھاس اور یہ دوسری دفعہ پچھاس اور یہ تیسری دفعہ تو یہ بن گیا ڈیڑھ سو میلی لیٹر ہیڈرو کلوریک ایسیڈ اور پچھاس میلی لیٹر نائٹریک ایسیڈ دونوں میں لاکے دوسو میلی لیٹر ایک واریجہ بن گیا توڑا سا انتظار کر کے پھر ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے توڑا کوپر کے ذرا ترے گئے ہو رییکشن توڑا سا شدید ہوگا دوسو میلی لیٹر ایک واریجہ ہم نے اس میں ڈال دیا اور اس میں یہ کھٹن پھول گیا تو اب اس کو ہم آگ کے بجائے ویسے چھوڑ دیتے ہیں آدھا گینٹے کے لیے تاکہ اس میں جتنے بھی گولڈ پارٹیکلز ہیں یا گولڈ کے ذرا تھے وہ سارے ڈیزال ہو جائے پھر اس کو ہم فیلٹر کر کے ایک واریجہ کروا دیں گے تو اب اس کو ہم رکھ دیتے ہیں آدھا گینٹے کے لیے ایک سائیڈ پہ اب اس کو ہم نے سائیڈ تو پک کر دیا اب یہ آدھا گینٹہ لگے گا تب تک ہم اس کے لیے وہ سلوشن جو ہم نے اس سے فیلٹر کیا تھا اس کو ہم دوبارہ فیلٹر کرتے ہیں اور چاندی کے لیے اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں لیکن اس وقت ہمارا خاص مقصد گولڈ ہے اور اس کو بھی تھوڑا ہم چھے کرتے ہیں کیا یا اس میں چاندی ہے یا نہیں ہے مطلب سلور ہے اس میں یا نہیں تو اس کو ہم تھوڑا فیلٹر کر کے پھر دیکھتے ہیں اب یہ فیلٹر ہوا اور اس کو چھے کرنے کے لیے ہم نے یہ نمک کا سلوشن بنایا ہوا ہے خورنے نمک یعنی سالٹ کانے والا نمک کیچن نمک اب اس کو ہم اس میں ڈالتے ہیں چھے کرنے کے لیے اگر رییکشن آ گیا تو ہم سمجھے گے کہ اس میں چاندی بھی ہے رییکشن آ گیا ہلکا سا مطلب معمولی سا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ ٹرانزیسٹر بھی کمتے لیکن ہوتا ہے چاندی اس میں رییکشن ہو گیا اس میں رییکشن توڑا کھمزور ہے اس لیے کہ وہ ٹرانزیسٹر کی تعداد کھم تھی وزن کم تھا اس کا اتنا زیادہ نہیں تھا تو اس لیے اس میں سے تھوڑی مقدار میں اس میں ہے لیکن میں مقصد ہمارا گولڈ کے ساتھ ہیں اب ہم اس کے لیے توڑا انتظار کر کے کہ یہ ڈیزال ہو جائیں پھر ہم اس کو فیلٹر کر کے ایک واریجہ کر دیں گے یہ ہم نے اس کے لیے کورٹن کا فیلٹر بنایا اس کو ہم نے جھال کیا ہوا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سراغ بنائے ہیں اور اب اس کو ہم اس کے لیے پر لگا دیتے ہیں اور اس میں اب اس کو فیلٹر کریں گے یہ سولوشن جو سولوشن فیلٹر ہوا اور یہ ہے یوریا پہلے ہم اس کو نیوٹر کر دیتے ہیں یوریا کے ذریعے سولوشن ہم نے فیلٹر کیا اور فیلٹر کے بعد ہم اس میں یوریا ڈال رہے ہیں تاکہ یہ نیوٹر ہو جائے یوریا کو ہستہ ہستہ ڈالنا چاہیے تاکہ زیادہ جوش نہ مار دیں بعض اوقات جوش زیادہ مارتا ہے اور یوریا تب تک ڈالنا چاہیے جب تک جوش مارتا رہے سولوشن زیادہ گاڑا ہے ہم توڑا پانی اس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ دوڑا ڈائلوٹ ہو جائے اب یوریا مزید ڈالنے سے جوش نہیں مارتا مطلب یہ کہ یہ نیوٹر ہو گیا اور یہ ہے آئرن سلفیٹ جو میں نے خود بنایا ہے اس کے لیے اور اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنایا ہوا ہے اس سے پہلے وہ میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو لینک ڈسکرپشن میں بھی ہوگا اور اس ویڈیو کے احتتام پہ وہ آپ کو سامنے سکرین پہ آ جائے گا تو یہ ہے آئرن سلفیٹ جو میں نے خود بنایا ہے اب اس کے ذریعے ہم گولڈ کو پریسپیٹیٹ کر دیتے ہیں اور رییکشن دیتے ہیں کہ یہ آئرن سلفیٹ کے ساتھ رییکشن کرتا ہے گوڈ رییکشن ہو گیا آئرن سلفیٹ کا تھوڑا ہم اس کو ہلاتے ہیں پھر اس میں ہم تھوڑا صاف پانی ڈال دیں گے تھاکہ مزید ڈائلوڈ ہو جائے اور اس میں گولڈ ڈسٹ اچھی طرح سے نیچے تہنشین ہو کے بیٹ جائے اب یہ ہے آئرن سلفیٹ کا رییکشن جو میں نے خود بنایا ہے یہ آئرن سلفیٹ اور یہ بڑا بہترین رییکشن کرتا ہے اور بہت آسانی سے گھر پہ بنایا جا سکتا ہے اگر کوئی وہ میرا ویڈیو دیکھ لیں تو پھر اس کو بازار سے لانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی گی خود اپنا بنا کے اس طرح کے گولڈ پریسپیٹیٹ کرتا رہے گا اب میں تھوڑا سعور مزید ڈال دیتا ہوں ورنہ تقریبا رییکشن پورا ہو گیا ایک چھوٹا سرپیس ڈال دیتا ہوں اس میں یہ کرسٹل فارم میں ہوتا ہے اگر کوئی چاہے اس کو اپنے لئے سکاد یا پورڈر بھی بنا سکتا ہے لیکن ایسا ہی بہتر ہے اچھی طرح سے ڈیزال ہوتا ہے اب یہ ہو گیا اس کا رییکشن کمپلیٹ اور اس کو اب ہم چھوٹ دیتے ہیں چھو بیس گھنٹے کے لئے اور کھل دیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ اس میں کتنا گولڈ بیٹا ہوگا اب ہم تھوڑا پانے ڈال دیتے ہیں اس میں ڈائلوٹ کرنے کے لئے اب یہ ہو گیا اور اس کو ہم رکھ دیتے ہیں آگلے چو بیس گھنٹے کے لئے تاکہ یہ گولڈ پریسٹیٹیٹ ہو جائے اچھا یہ چو بیس گھنٹے گزرنے کے بعد جس سولوشن میں ہم نے اپنا آئرنس بنائے ہوا آئرنس الفیٹ ڈالا تھا آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں گولڈ کتنا بیٹا ہوا ہے اور یہ وہ سیور والا جو جس کو ہم نے تھوڑ تھوڑ کے اس میں سے وہ تری لیکس والے چھوٹے ٹرانزیسٹر نکال کے ان کا گولڈ نکال رہا تھا ابھی اس میں سے ہم یہ لیکوڈ ہٹا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا گولڈ بیٹا ہے ہم نے فیلٹر اس لئے لگایا ہے جو ہو سکتا ہے لیکوڈ میں کچھ جائے تو وہ فیلٹر میں رک جائے گا ہم نے کوٹن کا فیلٹر لگایا ہے وہ ہم نے اختیاطا لگایا ہے اب یہ ہی گولڈ ہمیں مل گیا اس لئے کہ وہ بلپ تھوڑا کم تھے ٹرانزیسٹر کم تھے لیکن یہ صرف ثابت ہوا کہ اس میں گولڈ ہے اور وہ جو سلوشن ہم نے چاندی کے لئے ٹیسٹ کیا تھا وہ بھی تھوڑا دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے یہ گولڈ میں اپنے پرانے سٹا کے ساتھ جمع کر کے پھر کہیں پہ گلا دوں گا ابھی وہ سلوشن دیکھا دیتا ہوں کہ سلوشن کتنا بیٹا ہوا ہے جو ہم نے اس کے لئے نمک کا سلوشن ڈالا تھا سلوشن ہے جیسے ہم نے بیس میٹل ہٹائی تھے نائٹرک کے ذریعے تو اس میں ہم نے نمک ڈالا تھا سلوشن یعنی چاندی معلوم کرنے کے لئے لیکن اس میں ماشاءاللہ اچھا چاندی بیٹا ہوا ہے یہ چاندی کی جو پاوڈر ہے نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے یہ چاندی کی پاوڈر مل گیا اس میں سے اور اس طرح یہ گولڈ ڈسٹا جو ہم نے دیکھایا یہ والا گولڈ ڈسٹا تو یہ دونوں ایٹم ہمیں مل گئے ہیں سیور سے جو لائٹ بلب ہوتے ہیں سیور جو لوگ گروں میں استعمال کرتے ہیں دکانوں جہاں پہ بھی ہر جگہ ہر گر میں محصر ہے تو ان میں سے یہ چیزیں ہمیں مل گئے ہیں یہ گولڈ ڈسٹ مل گئے ہیں اس میں سے یہ سیلور ڈسٹ مل گیا ہے لیکن قوانٹیٹی کم تھی اس وجہ سے تھوڑا کم تھا ہم ایکسپیرمنٹ کر رہے تھے کہ ہے اس میں یا نہیں ہے لیکن یہ ثابت ہوا کہ اس میں ہے بلکل ریل ویڈیو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بلکل سیور کا ہے لیکن کم ہے پنگلانے کے لیے ابھی اور ویڈیو بھی لمبی ہو رہی ہے تو اس وجہ سے بس اسی جگہ پہ ہم تھوڑا بریک مار دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو یاد دل آ رہے ہیں کہ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں لہٰذا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت بہت شکریہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اس لیے کہ لائک بہت کم آ رہے ہیں تو لائک کرنا نہ بھولے و السلام موسیقی